اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کسی بھی ادارے کے چیف ہوں ان کی ایکسٹینشن کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کریں گے یہ جیب تراش حکومت ہے اور آوام کی یہ جیبوں پر ڈاکہ ماریں گے پیچل اور ڈیزل کے قیمتیں مزید بڑھیں گے عمر ایوب نے کہا ہمارے لوگوں پر چھاپے ڈالے جا رہے ہیں پری پول رگنگ ہو رہی ہے پولنگ سٹیشنز کی تعداد کم ہو گئی ہے پیچائی کی خواتین رہنماؤں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے بدقسمتی سے ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا یہ تو جیب تراش حکومت ہے اور یہ جیبوں پر ڈاکہ مارے گی عوام کی اور جیب تراشی کرے گی اور آپ دیکھئے گا کٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی ہمارے لوگوں کے اوپر چھاپے ڈالے جا رہے ہیں پری پول رگنگ ہو رہی ہے پولنگ سٹیشن کی تعداد کم ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہے ہیں اور یہ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان اس پر ہمارا کلیر کٹ ہے چاہے وہ فورسز کے چیفز ہوں چاہے وہ جیوڈی سی کو ہوں یا کسی میک میں کی بھی ہوں ان کی ایکسٹینشن ہماری لیے کام لے کبھول